چودری نصار صاحب نے جو کہا اس کے بعد حیدر عباس رزی صاحب ڈیپیٹی پالیمانی لیڈر ہے انہوں نے مو توڑ جواب دیا لیکن پھر وسیم اختر صاحب نے جو کہا ڈونٹیو تھے یہ اٹھوزا لیٹل ٹو مچ نہیں نہیں اس سے پہلے تو میں ان صاحب کی ذرہ میں ہوش ٹکانے کر دوں اس کے یہ جو کس کو جانور کہہ رہا ہے یہ سنو اب میری بات سنو انسان کے بچے بنو اگر تمہارے اندر ذرہ سے بھی تم مرد کے بچے ہو تم میری بات سنو میری میری بات سنو پہلے نا اگر تم انسان کے بچے ہو برد کے بچے ہو تم میری بات سنو پھر تمہاری بات کو میں رسمی ہے اس کے مائک بن کرو اس کے مائک بن کرو اس کا مائک بن کرو میری بات سنو اب خاموشی سے مائک بن کرو اس کا مائک بن کرو اور میری بات سنو اس نے میرے قائد کو کیوں پر بات کیے یہ وہ لوگ ہیں یہ پیمز ہیں یہ آپ دیکھیں زہین قادی صاحب جب آپ بول رہے تھے آپ نے جو کچھ ان کے خلاف بولا مصطفی کمال چپ سنتے رہے آپ ان کا جواب سن لیں پھر میں آپ کو پورا ٹائم دوں کی اس کا مائک بند کرو پہلے اس کا مائک بند کرو میری بات سنو خاموشی سے جیسرین صاحب آپ آپ کے پرام میں ادروائز کوئی بھی نہیں آئے گا میں نے اس کی بات سنی ہے ساری بات میں اس کو وہیں پہ جواب دیا سکتا تھا لیکن اس کے مائک بند کرو پھر میری بات سنو خاموشی سے باری باری بات کیجئے میں بار بار کہہ رہی ہوں باری باری بات کیجئے مصطفی کمال صاحب فرمان دیجئے کوئی پولنٹکس نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا یہ جانور لوگ ہیں یہ ان کے قائدین جانور ہیں یہ بات کر رہے ہیں میرے قائد کے خلاف یہ میرے قائد کے اوپر جو بات کر رہے ہیں جو گراس روپ لیول سے نکلا یہ جرنیلوں کے گوت میں بیٹھنے والے پتہ نہیں گوت میں بیٹھ کے کیا کیا کروا ہیں لوگوں نے دھوٹ پیئے ان کی پیدا ہوا رہے ہیں اور یہ تو جہاں جہاں جاتے ہیں یہ جہاں جاتے ہیں غیر قانونی کام کرنے پہ غیر قانونی طور پر رہنے پہ اپنی بیٹیوں کو حوالے کر کے آتے ہیں یہ ان کے دھر میں ان کے دھر میں ان کا ایڈی سی تھا وہ ایڈی سی ان کی بیو بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ان کے خلاف جب یہ آپریشن ہوا ہے جب یہ جب ریڈز ہوئی ہیں ان کے گھروں کے اوپر تو ان کے گھروں سے جو ہے وہ عجیب عجیب طرح کی چیزیں نکلیں ہیں یہ بات کرتے ہیں یہ لوگوں کو بھٹیوں میں ڈالنے والے لوگ یہ جانوروں کا رول پلے کرنے والے لوگ میرے قائد کے خلاف بات کرتے ہیں تو اگر بات ہوگی تو پھر بات تو یہ بات کرتا ہے کراچی آئے گئے اس کی ایسی کی کیسے یہ کراچی آئے اور یہ زبان استعمال کرے یہ ائرپورٹ سے باہر نہیں نکل پائے گا یہ بات کرتے ہیں کراچی آئے گئے کراچی اسٹور میں آئے گئے اس کے فرشتے بھی نہیں نکل پائیں گے باہر کراچی سے باہر امام ایم کیوں افکروں کی تعداد میں ایم کیوں کے جان ساران اپنے قائد کی آواز پہ اپنے قوم کے اوپر جان دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں جیسے لوگ اس لینگوش کو ایم کیوں کے خلاف بات کر کے سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جو ہے وہ آگے کسی کراچی سے آگر گزر بھی جائیں گے اگر آپ دونوں میری بات سن لیں اگر آپ میری دونوں بات سن لیں میں نے مصطفیٰ مصطفیٰ کمال صاحب آپ نے کہا اب میں آپ سے ایک خدارہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ کے مددہ ہیں اس انسان کو سمجھاؤ جیس میں اس انسان کو سمجھاؤ کہ یہ پولٹیکل ورکر بنے جانور نہ بنے یہ میرے قائدوں پر بات کرے گا ابھی میں کیا بولوں آپ کو یہ لائب جا رہا ہے یہ میرے قائدوں پر بات کرے گا ابھی کوئی لیمٹ نہیں ہے پھر اس نے پھر جانور پر نہ ہوا رہا دیکھا نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب کیا ہو رہا ہے انسان کا مچہ بن کے پیٹھے یہ پولٹیکل بات کرے گا پولٹیکل سوال اگر آپ کو سریں گے میری سوال آگے رہی کے ساتھ کل میں نے خواجہ ساد رفی کے ساتھ تین پروگرام کیے ٹھیک ہوتیشوز پہ بتائیں گے ایک تفاہ بھی مقتمیدی ہوئی ہے نہیں سہیم صاحب صاحب کی طرف آگے تھے مصطفیٰ کمال صاحب 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 مصطفیٰ کمال صاحب 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 ص سنید کافی صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کوئی کسی کو نہیں روکے گا سب پور امن ہو جائیں یہ روکتے ہیں تم اگر ایسی لینجز کرو گے تو پنجاب میں لوگ تمہیں اپنے گھر سے بار دینگے تم اگر یہ لینجز کرو گے تو تمہیں تمہارے گھر پنجاب میں تمہیں تمہارے گھر سے نہیں کرنے دیں گے سنیدر حاجی عدیل صاحب مہت زرہ فرما دی جیدہ آپ سے یہ ایرز زائمگارتے ہیں میں آجاتا ہوں تم گھر میں آوگا میرے گا آپ آئیے کسی کو پرسن تھنیا جہاں رہے ہیں میں تو ب вызماش ہوئی نہیں میں نے تو کوئی نمکی نہیں دی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کو ائرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیتے میں تو ب Rece questão نہیں میں نے تو نہیں کیا کہ تم جو یہ ہے وہ یہ لینج میجھ رکھو گے تو تم اپنے گھر سے باہر نہیں آ پاوگے جہاں رہتے ہو تو مصطفی کمار صاحب نے کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے تو ماں زبان میں آ پاؤ گے اپنے گردے بار میں نکل پاؤ گے تمہاری اگر یہ لیگ میں جو رہی میرے قائد سے خلا یہ ان کا کردار ہے